اسپتال میں اس وقت خلبلی مچ گئی جب اچانک سی ایم بجلال شرمہ نرکشن کرنے کے لئے پہنچ گئے موقع پر اسپتال کے ادھک شک تدارت رہے اور اپادی شک بھاگ کر بانگر کے وارڈ میں پہنچے اس وران سی ایم نے وارڈ میں پہنچ کر مریضوں سے اسپتال ویوستہ کے بارے میں پوچھتا چکی اس وران کسی کو بھی سی ایم بجلال کے اوچک نرکشن کی خبر نہیں تھی لیکن جب سی ایم خود اوچک نرکشن کرنے کے لئے پہنچے تو اس وقت کی تصویریں کیا تھی یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ایک بڑے اسپتال کی تصویریں ہیں جہاں پر جو ادھکاری تھے وہ ندارت نظر آتے ہیں اب اس کے بعد اچانک سے کیونکہ اس بارے میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ سی ایم بجلال شرمہ اچانک سے اوچک نرکشن کرنے کے لئے پہنچیں گے لیکن جب وہ پہنچے تو انہوں نے مریضوں سے بات کی اور سی ایم کی اچانک پہنچنے سے اسپتال پرشاسن چونک جاتا ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر سیٹ کھالی ہوتی ہیں اور اچانک سے جب سی ایم یہاں پر پہنچتے ہیں تو کسی کو اس پارے میں خبر نہیں ہوتی ہے آنان فانان میں سبھی جگہوں پر اس کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے لیکن تب تک جو کرسی تھی وہ کھالی نظر آتی ہے اسپتال کی جو ویوستائیں ہیں وہ سبھی کے سامنے کھل جاتی ہیں حالانکہ جو اس توران اسپتال کے اندر مریض پہنچے ان سے سی ایم نے بات بھی کی موسیقی آج میرے من میں میں گھنسے چوڑا کاریانے کے لیے صحیح سمجھل پر نکلا من میں بچانتا ہے کہ میں کاریانے کے لیے تھوڑا نیٹ تو نہیں ہو جاؤں گا لیکن میرے من میں بچانتا ہے بچانتے بکت مانیے جو اٹھل پیاری مہت پیچنے کہا وہ یہی کام کرتے ہیں میں سیدھا میں نے کہا کہ نہیں سیدھا میں ایسے میں سالسپتل تھا وہ ہمارے ببستہ کس طرح کی ہیں ہم جس سوزاست کی بات کرتے ہیں وہ سوزاست میں نہیں آگر میں دیکھنے میں نے کیا میں نے من دے کہا میں آپ مریضوں سے بھی ملا میں نے من کی ببستہ بھی نہیں دے کی اور ببستہ اندر کر کے میں نے اندر یہ بھی کہا یہ آپ کو من میں بیچار کر لینا چاہیے اس کی راج بدل گیا ہے تو سی ایم نے اس دوران اوچک نیرکشن کیا اور ببستہوں کو جاننے کی کوشش کی اور جب اچانک سے سی ایم پہنچ گئے تو اس وقت اسپتال کے اندر افراد افریقہ مخال بن جاتا ہے پرشاسنک جو ادھکاری ہیں حل چلتیز ہو جاتی ہے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سمدھا تھا وریندر شیخ آبت ہمارے ساتھ سیدھے جوٹ چکے ہیں ذرا ان کا رکھ کر لیتے ہیں وریندر اب جب سی ایم پہنچے تو کسی کو اس پارے میں خبر نہیں تھی کہ اچانک سے سی ایم بھی پہنچ جائیں گے اسپتال میں لیکن جب پہنچے تو ساری پول پٹی کھل گئی سیٹ پر ادھکاری نہیں تھے وہاں پر ساری اگوستائیں نظر آئیں کیا کیا ہوا دیکھیں اسی ایم بھجنلال کا جو پہلے جو کاریکرم تھا وہ بی جی پی مکھیالے میں جو اٹل بھیاری واجبائی کے جو جائمتی تھی اس کو لے کے کاریکرم رکھا گیا تھا لیکن انہوں نے پہلے بی جی پی کاریکرم نہ پہنچ کے اس کے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ جو پردیس کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے اسمس ہسپیٹل یعنی سوائیمان سنگھ اسپتال ہے وہاں پہ اوچک نیرکسن کیا تو اس نیرکسن کے دوران مکھے منتری کو کئی ایسی جو ایویس تھا ہیں وہ دیکھنے کو ملی اور اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ صفائی ویویس تھا کو لے کے ویسے اس طور پر مکھے منتری نے تمام جو وہاں پہ ڈاکٹرز جو آدھیکاری ہیں ان کو لتارا اور اس کے بعد جب انہوں نے جو مکھے وہاں پہ جو ڈاکٹر ہیں اچل سرما ان کے کاریکرم کے اندر پہنچا تو وہاں پہ ڈاکٹر اچل سرما نہیں ملے جس کی وجہ سے انہیں بھی کہیں نہ کہیں لتار لگائے تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے مکھے منتری ہیں اب لگاتار آم جنتہ کے لیے لگاتار ایسے ڈیسیجن دے رہے ہیں جس میں کیا ہے کہ آم جنتہ کو کوئی ایس ویدہ نہ ہو اور جو سرکاری جو یوزنہ ہیں چاہے کہ اندر کی یوزنہ ہو جو انہیں یوزنہ ہیں اور جس سرکار کے دوارہ جو نکالی گئی جو یوزنہ ہیں وہ آم جنتہ تک کس طریقے سے پہنچے تو اس کو لے کے انہوں نے نیرکسن کے دوران جو اسپطال ہے جو مکھی بیلڈنگ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کئی پریجن ہیں وہ بہار بیٹھے ہوئے ملتے ہیں وارڈ کے اندر جب جاتے ہیں تو انہیں وارڈ کے اندر بھی گندگی دکھائی دیتی تو اس کو لے کے جو مکھی منتری بجنلال سرما ہے وہ گصہ ہو جاتے ہیں اور وہاں کے جو ڈوکٹرز اور جو پرساسنی کا دیکھاری ہیں ان کو گصہ میں آکے لتارتے بھی ہیں تو اس کے علاوہ پھر بعد میں انہوں نے جو وہاں پہ موجود جو مریجوں کے پریجن ہیں ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور مریجوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں تو ان سے کورسل شیم ہیں وہ جانتے ہیں اور جب ان کے دورہ جب دیکھا جاتا ہے کہ اسپطال کے اندر جو ویوستائیں ہیں جو پروپر ویوستائیں ہوتی ہیں جب پردیس کے ایک بڑے اسپطال کے اندر اس طریقے کی ویوستائیں ہیں اے ویوستائیں دیکھنے کو ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں پورے پردیس بھر کے جو سرکاری اسپتال ہے وہاں پہ بھی سفائی ویوستہ ہو یا پھر تمام جو ویوستہ ہیں ان کو لے کے سوال اٹھتے ہیں تو اس کو لے کے تمام جو ڈاکٹر ہیں ان کو بھی لطارہ اور جب ان سے پوچھا گیا وہاں کہ جو کرمچاری ہیں ان سے پوچھا گیا کہ یہاں پہ نرس یا ڈاکٹر کیوں نہیں ہے تو انہوں نے چھٹی پہ رہنے کا جو انہوں نے آنسا دیا تو اس کو لے کے بھی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ عام جنتہ کو کوئی بھی پریسانی نہیں ہونی چاہیے اگر پریسانی ہوتی ہے تو اس کے لیے سویم جو پرساسن جو اسپتال کا جو پرساسن ہے چاہے اس میں ڈاکٹرز ہو چاہے وہ صفائی کرمی ہو سب ہی لوگ ہیں اس کے لیے جمعہ دار رہیں گے تو ان کے خلافہ وہ ایکسن بھی لیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں اگر پردیس کے سب سے بڑے اسپتال میں اس طرح کی اے ویوستہ ہیں ان دیکھنے کو ملتی ہے تو جائر سی بات ہے وہاں پہ چاہے مکھے منتری ہو یا پھر تمام جو بڑے عدی کاری رہتے ہیں سواستے بھاگ کے ان کے اوپر سوالیاں نیشان اٹھتے ہیں بلکل سوالیاں نیشان اٹھتے ہیں لیکن وریندر ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ سمیں بڑا مہتون ہے اور جس سمیں پر یہ اچانک سے آچک نرکشن کیا گیا سی ایم کے دوارہ یہ بڑا ضروری بھی ہے اس بات کو سمجھنا کہ اب جی این ون جو کرونا کا جو نیا ویرینٹ ہے اس کو لے کر کے حل چل ہے نئی گائٹ لائن جاری کر دی گئی ہیں اور اس طوران اسپتالوں کے اندر ویوستہوں کو تلاشا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ کتنی مکمل ہیں اب سی ایم نے جب جا کر کے دیکھا تو کووٹ سممندھی جو چیزیں ہیں کیا وہ وہاں پر بہتر ہیں کیونکہ آن دنوں میں اگر آدھکاری گائب رہتے ہیں وہاں پر موجودگی ان کی نظر نہیں آتی ہے لاپروائیاں ہوتی ہیں یا پھر وہاں پر کوئی سٹاف زیادہ موجود نہیں ہوتا ہے تو کیسے ہم کورونا کو لے کر کے لڑائی لڑ پائیں گے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے دیکھیں جائر سی بات ہے کووڈ کو لے کے جس طرح کیسے راستان سرکار ہے کافی ایکٹیو موڈ میں بھی دکھائی دے رہی ہے اور انہوں نے ساتھ اور پیس سوال سے ایک بات کو بھی انکھے منترین میں نردیس دیا ہے کہ آپ کووڈ کو لے کے عام جنتہ کے بیت میں جاگرکتا کے جو کارکرم ہیں وہ رکھیے اور شاتھ ہی جو کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ کے درمیان جو دوائیاں ہو یا پھر اوچیت بیڈ کی ویوستہ ہو یا پھر اوکسیجن پلانٹ جو بند رکھے گئے ہیں ان کو پھر سے چالو کرانے کے لیے جو نردیس دیئے ہیں کہیں نہ کہیں راستان کے جو بھجنلال سرکار ہے اب جو ہے وہ ایکسن موڈ میں دکھائی دے رہی ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پردیس کے اندر اس طریقے کے اگر اویوستہیں دیکھنے کو ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کووڈ کے اگر آپ دیکھتے ہیں جب کووڈ کے فرسٹ اور شیکن ویو آئی تھی جو اس درمیان دیکھا گیا تھا کہ راستان کا جو چکسہ ویوستہ تھی اس کو لے کے کافی چرچائیں بھی ہوئی تھی اور کس طریقے سے راستان کے جو پوروورتی سرکار ہے گیلو سرکار اس نے جس طریقے سے پورا مینیج کیا تھا اس کو لے کے کافی پورے پردیس بھر میں بھی چرچا ہوئی تو اس میسیج کو قائم رکھنے کے لیے بجنلال سرکار ہے وہ صاف طور پر انہوں نے نیتیش دیا ہے کہ سوالسوی باگ کو کہ کوویڈ سے لیٹیڈ کوئی بھی ڈھیلائی برداست نہیں کی جائے گی اگر اس میں کوئی بھی دوستی ہوتا ہے یعنی کوئی بھی ڈوکٹر یا پھر کوئی بھی جو سواستہ باگ سے جڑے ہوئی ترسانے کا ادھیکاری ہیں ان کے لاپروائی سامنے آتی ہے تو اس کے لیے جواب دے یعنی ان کا جو کس وجہ سے وہ لاپروائی کیا وجہ رہی اور اسی لیے جب سی ایم اور چیک درکشن کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو کافی چیزیں ایسی ہیں جو کی سامنے آ جاتی ہیں اب اس کو لے کر کے کیا کاروائی ہوتی ہے کیا نردیش دیا جاتا ہے اس پر نظر ہے بہت شکریہ وریندر اس پر جانکاری دینے کے لیے